سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے یہ بات سمجھیں سنتیں چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں دو رکھتے ہوں یا چار رکھتے ہوں ان کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت یا کم از کم تین مختصر آیات یا ایک طویل آیت ملانا واجب ہے اور سنت مؤکدہ میں جیسے زہر سے پہلے کی چار سنتیں ہو گئیں اور اسی طریقے سے جمعہ سے پہلے کی چار سنتیں ہو گئیں اور جمعہ کے بعد کی چار سنتیں ہو گئیں ان میں قادہ اولہ میں قادہ اولہ میں تشہد کے بعد کھڑا ہو جانا واجب ہے مطربی کے تشہد کے بعد دروش شریف اور دعا نہیں پڑھنی بلکہ قادہ اولہ میں تشہد پڑھتے ہی کھڑے ہو جانا کیا ہے واجب ہے اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسے عشاء سے پہلے کی چار سنتیں ہو گئیں عصر سے پہلے کی چار سنتیں ہو گئیں تو ان میں قادہ اولہ کے بعد دروش شریف اور دعا پڑھنا افضل ہے مطربی کے قادہ اولہ کے فوراں بعد کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے سنت غیر مؤکدہ میں بلکہ اس کے بعد دروش شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں پھر تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کا آغاز جو ہم کریں گے وہ سنا سے کریں گے سنا بھی دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت یا مختصر تین آیات یا ایک طویل آیت وہ کیا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے اس سے مثلا سنت غیر مؤکدہ وہ پڑھ رہا تھا اور اس نے قیدہ اولہ میں تشاہد کے بعد آگے دروشری پڑھنا تھا اور دعا بھی پڑھنی تھی لیکن وہ بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی سنت غیر مؤکدہ ادا ہو جائیں گی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا لیکن سنت مؤکدہ میں یہ یاد رکھنا سنت مؤکدہ میں قیدہ اولہ کے بعد اگر کوئی شخص دروشری پڑھ لیتا ہے تو اللہم صلی علیہ محمد تک اگر اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوگا جیسے فرض نماز میں ہوتا ہے تو سنت مؤکدہ میں قیدہ اولہ میں کھڑے ہو جانا واجب ہے قیدہ اولہ جیسے ہی پڑھا ہے تو اس کے بعد تشاہد تشاہد کے بعد دروشری پڑھنا دعا نہیں پڑھنا فوراں کھڑے ہو جانا ہے اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ہم نے قیدہ اولہ کے بعد دروشری پڑھنا ہے اور پھر کیا دعا بھی پڑھنی ہے یہ کیا ہوگیا فرق ہوگیا لیکن میں سنتِ مؤکدہ اور سنتِ غیر موکدہ جب آپ امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی بھول کر تشاوت کے بعد دروشری پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہوگا